اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب الجنہ جہدکم واہربوا من النار جہدکم فائن الجنہ لا ینا مطالبها فائن النار لا ینا محاربها فائن الجنہ اليوم محفوفت بالمکارب وائن الدنيا محفوفت بالشہوات والارضات فَلَا تُلْهِ أَنَّكُمْ عَنِي الْآخِرَةِ حَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةِ مَلَيْهِ اَكْرَمْ حَيُوَرْ دُسْتُو انسان کی کامیابی اور ناکامی یہ وہ مضمون ہے جس کو دنیا کا کوئی علم آپ نہیں لگا سکا نہ اس کو پاستہ نہ شو سکا اور اگر کچھ بتایا بھی ہے تو غلط بتایا ہے کچھ چلا بھی ہے تو غلط رابطے پہ چلا ہے کائناتی علم انسانی علم وہ اس سکا کا نہیں ہے کہ انسان کو اس کی اصل کامیابی اور ناکامی کا پتہ بتا سکا پھر انسانی علم وہ اس سکا کا نہیں ہے کہ انسان کو سراط مستقیم سیدھا راستہ بتا سکا اس لیے کہ انسان کا علم تھوڑا ہے جہالت زیادہ ہے وَمَا أُوْتِتُم مِنِ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے اِنَّهُ كَانَ غَلُومًا جَهُولًا یہ انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے وَاللَّهُ اَقْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ مَحَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا ماں کے پیر سے تم نکلے کچھ منی بیانتے تھے تب یہ تین آیات جمع ہوئیں ہماری ابتداء لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا جب پیدا ہوئے تو کچھ میں نہیں جانتے وَلُومًا جَهُولًا ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے اگر کچھ کر کر آپ کو حاصل کر لے تو وہ ہے وَمَا أُوْتِتُم مِنِ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بہت سوڑا بہت مختصر اس علم کے ساتھ زندگی کے مقاسد تک پہنچنا ناممکن ہے من پہنچ سکتا انسان اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جس میں انسان کو زندگی کا رابطہ بتایا کامیابی ناکامی کی صحیح وضاحت فرمائی انسان کے گرد و پوش کی چیزوں کا ملنا اور نہ ملنا اس کو آج کا علم کامیابی اور ناکامی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم انسانی استعمال پر کامیابی ناکامی کے نقشہ کامی فرماتا ہے فقیر امیر دنیا کے علم میں صرف مال والا ہی کامیاب ہے دنیا کے علم میں صرف عزت والا ہی کامیاب ہے دنیا کے علم میں صرف شہرت والا ہی کامیاب ہے دنیا کے علم میں اچھا کھانے والا اچھا تہنے والا ہی کامیاب ہے باقی انسان انسانی علم کے مطابق ناکام ہیں یہ مقصد ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں یہ بھی تو زندگی ہوئے کہ جھونپڑوں میں گزار کے مر گئے جبنوں میں رہتے رہتے مر گئے انہوں نے دنیا میں کیا دیتا ہے یہ تو ناکام انسان ہیں یہ انسانی علم صرف اس جمعان کے لاکھ دس لاکھ میں ایک انسان کو کامیاب بتاتا ہے باکہ نو لاکھ نو سو ننانوے کو دنیا کے علم ناکام بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم سے کائنات کے ہر قرد کو کامیابی کا ذات دیتا ہے کہ ایک ریڑا کھوٹا ریڑی چلانے والا اور پچاس لاکھ کی گاڑی چلانے والا دونوں اللہ کے علم میں دونوں کے لئے کامیابی کا نظام موجود ہے ایک جھونپڑے میں رہنے والا اور ایک دو کروڑ کے گھر میں رہنے والا دونوں کے لئے اللہ کے علم میں کامیابی کا نظام موجود ہے ایک افق کے چمکنے والا اور ایک گمنام گمنامی کے گدیز پردوں میں چھٹنے والا دونوں کے لئے اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا نظام موجود ہے پورا موجود امیر غریب مرد عورت تحاتی شہری ہمارا چولستان جہاں آج بھی دو ہزار سال قرآن زندگی گزر رہی ہے اس چولستان کے رہنے والے کے لئے بھی پورا پورا کامیابی کا منصوبہ اللہ کے علم میں موجود ہے لیکن دنیا کا علم وہ صرف لاکھوں میں ایک کو یہ نظام دے سکا ہے دے سکتا بھی نہیں اس علم کا نام قرآن ہے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّكِ ہِي اَقْوَم یہ وہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ بتاتا ہے یہ وہ قرآن ہے جو کامیابی ناکامی کے اصول بتاتا ہے یعنی اللہ کا علم انسانی علم دنیا کو منزل بتاتا ہے اس لئے اس میں سارے کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا تو ہر ایک کو نہیں ملتی انسان کا علم دنیا کو منزل بتاتا ہے تیری منزل ہے تیرا مقصد ہے بڑا بننا بڑے گھر میں بڑی گاری میں بڑے مال میں بڑے ملک میں رہنا تو جو کچھ ہم نے سکولوں میں پڑھا کالجوں میں پڑھا یعنی ایسٹیوں میں پڑھا جو ہم نے بازار میں پڑھا گروں میں پڑھا جو گلیوں میں پڑھا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں بڑا بننا ہمارا مقصد ہماری منزل ہے منزل اللہ تعالیٰ کا علم بتاتا ہے کہ دنیا تمہاری راہ گزر ہے منزل نہیں ہے مقصد نہیں ہے تو آپ اس بات میں آپ گھور کرمائیں گے ایک چیز راہ گزر بن جاتی ہے تو ساری ترجیحات ہی بدل جاتی ہے کہ ایک چیز مقصد بنتی ہے تو ساری ترجیحات بدل جاتی ہے آپ فیس کا باعت میں رہتے ہیں آپ کے رہنے کے انداز اور ہیں نامر سumbsاتر بھی عاتے ہیں ایک عادرات کے لیے ان کے رہنے کے انداز کچھ اور ہیں یہاں یہ بسوں پر گزرتے بھی ہیں وہ بھی فیس کا باب میں آتے ہیں لیکن ان کے آنے کے انداز کچھ اور ہیں انسان کا علم وہ یہ بتانے میں لگا ہوا ہے کہ دنیا اس کی لذت ہیں تمہاری منزل و مقصد ہیں اللہ کا علم پکار پکار کے کہتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے سراب ہے فریب ہے نظر کا فریب دماغ کا فریب دل کا فریب یہ سب دھوکہ ہے یہ گزرگاہ ہے تمہاری منزل نہیں تمہاری منزل اللہ ہے اللہ کا راضی ہو جانا تمہاری منزل ہے اللہ کو راضی کرنا تمہاری زندگی کا مقصد ہے اب اللہ کو تو ہر آدمی راضی کر سکتا ہے کامیابی کا تصور جو اللہ نے دیا ہے وہ دیا ہے اس کا راضی ہو جانا جس سے وہ راضی ہو جائے وہ کامیاب ہو جائے وَمَنِيَتُ عِلَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْتَ عَوْزًا عَوْضِيمًا جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی اور اس کو راضی کر لیا بہت بڑی کامیابی کا وارث ہو گیا انسان کا علم اللہ تعالیٰ کا علم کامیابی کا میار یہ بتاتا ہے تو اللہ کو راضی کر لی اب اللہ کا اوپ تو میں بھی راضی کر سکتا ہوں اب بھی کر سکتا یہ بہر جو ریڑیوں پر مالٹو دوچ ہیں وہ بھی راضی کر سکتا اور وہ بھی اگر دس بس بیس بیس قرور پر ملے چلا رہے ہیں وہ بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہیں وہ например کسلبات کے بازار میں بیٹھیں وہ بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے اطراحت مذاقات کے دیہات والے چودستان دھرپار کرتے ریگستانی سهرائی سب اللہ کو راضی تو کر سکتے ہیں چونکہ اللہ تو سب کے ساتھ ہے اقرب علیہ من حبل الورید یہاں سے زیادہ سے ہمارے قریب ہیں اقرب علیہ ونہ اقرب علیہ من حبل الورید شارق سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں پھر اس کو راضی کرنے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی میں نفس کو شامن نہیں کرنی پڑتی مان آراد ہو جائے اس کو منانے کے لیے پاؤں دبانے پڑتے ہیں ہاتھ جولنے پڑتے ہیں معافی ماننے پڑتی ہیں اور اس کے لیے کوئی حدیعہ دینا پڑتا ہے پھر کسی کو سفارشی بنانا پڑتا ہے پھر کب جا کے وہ معاف کرتی ہے باپ کو منانا پڑے تو بڑے لمبے چوڑے نظام چلانے پڑتے ہیں اللہ جو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جو ہر دنیا دنیا کے بادشاہ بنتے ہیں مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس کے بادشاہی کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے عروج کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی سلطنت کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی سقاوت کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی کوئی حد کوئی نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی پکڑ کی کوئی حد کوئی نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی داد و دہش کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کی بلندی کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے علم کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے لشکروں کی کوئی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جو اتدا سے پاک ہے جو انتہا سے پاک ہے اللہ وہ بادشاہ ہے جو مکان سے پاک ہے اللہ وہ بادشاہ ہے جو زمانی سے پاک ہے اللہ وہ بادشاہ ہے جو شکل سے پاک ہے جو قیقیت سے پاک ہے اللہ وہ بادشاہ ہے جو موسم سے پاک ہے اللہ وہ بادشاہ ہے جو کھانے سے پاک ہے پینے سے پاک ہے سونے سے پاک ہے آرام سے پاک ہے خکاوت سے پاک ہے ما کانا رب کا نصیعہ لا یدل ربی ولا ینسا لا تاقضہ سینہ ولا نون ولا یعودہ حفظ ذہما ما مسنا من لغوب لا تحتبن اللہ غافلہ اعمی اعمل الظالمین ما کانا اللہ یہ سب کچھ ترجمہ ہے اس کا جو میں نے پہلے بتایا وہ وہ بادشاہ میں کہتا رہا تھا یہ سب قرآن میں اس کو بتا دیا چند لفظوں میں کہ وہ وہ بادشاہ ہے جو اطلاع انتہا اولیت آخریت عبدیت ازلیت کی حدود یعنی باہر ہے جہت شرق غرب شمال جنوب ان حدود سے وہ وراء الوراء ہے لا تراہل عیون آنکھ سے آگے لا تدر اکھل اپسار آنکھوں سے بہت دور لا تراہل عیون لا تطالتہ بنون خیالات سے بھی آگے لا یسفہ الواصفون کائنات کے مدہ کائنات کے حمد حمد کرنے والے حمد حمد ہے نبالغ ایک ایسی کو بہت زیادہ حمد کرنے والے کائنات کے حمد کتے ہو جائیں سبے اللہ کی تعریف کو نہیں پہنچ سکتے تو برو بادشاہ جو اپنی ذات میں کسی کا معتاج نہیں لا یسترینی دشے کسی سے مدد نہیں لیتا کسی کا معتاج نہیں لا یا حمد علیہ شک کسی سے مانگتا کچھ نہیں کسی سے اس کا کام وابقتتا کوئی نہیں اللہ وسامد اس کا کام کسی کے ساتھ وابقتتا کوئی نہیں کوئی اس کو آجز نہیں کرسکتا لا چیز植ہ کوئی اس سے پہلے کوئی نہیں لئیسا قبلہوش ہے کوئی اس کے بعد کوئی نہیں لئیسا دادہوش ہے کوئی اس کے اوپر کوئی نہیں لئیسا قوقہوش ہے کوئی اس کو تھکا نہیں سکتا لا یعبوش ہے کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی لا ققا من کم خاپیا کوئی چیز اس کو بھرا نہیں سکتی کوئی چیز اس کو دھنکا نہیں سکتی کوئی چیز اس کو نقا نہیں پہنچا سکتی لا ینقاہوش ہے لا یدرہوش ہے اور لیسا کا مثل ہی شیح لیسا قبل ہی شیح لیسا بادہ شیح لیسا توقہ شیح لیسا دونہ شیح وہو کا لیسا کا مثل ہی شیح جس جیسا کوئی ہے نہیں کسی چیز کا نہ معتاد نہ مدد کا معتاد نہ کسی سے مانگے نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ کتے اور نہ جہت نہ شکل اور نہ کوئی رنگ نہ بو ہر رنگ سے پاک ہر بو سے پاک ہر شکل سے پاک ہر مکان سے پاک ورائل ورائل استوズوالیں ابدی اغلی ہمیشہ دائن اتبادی پہی نہیں انتہا بھی پہی نہیں اول بھی اس کا کوئی نہیں آخر بھی اس کا کوئی نہیں اسی طرح اس کے خزانوں کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے نہ کوئی اتداء ہے نہ کوئی انتہا ہے اور خد اطلاح اس سماوات سبو والارضین سبا ساتوں زمین ساتوں آدمان اس کے سجدہ کر کے پڑے ہوئے ہیں زمین آخمان اس کے حکم سے کھڑے ہیں تمہارا رب ہے جس نے زمین آسمان کو رکھا ہوئے تمہارا اللہ ہے جس کے حکم سے سورج سے رہا ہے تمہارا اللہ ہے جس نے چاند کی منظریں تیکی ہیں تمہارا اللہ ہے جو دن کو آگے چلاتا ہے بات کو پیشے چلاتا ہے تمہارا اللہ ہے جس کے نظام کو یکبر اللیل رات کو لپیٹ رہا ہے علم نہار اب راتیں نفتنے شروع ہوگئے دن آگے بڑھنے شروع جائے پھر یکبر النہار علم لیل پھر دن کو لپیٹتا ہے رات پر رات کو لپیٹتا ہے دن پر یولی جو اللیل رات لمبی کر دے یولی جو نہار دن لمبا کر دیا یہ اپنی قدرتوں کے ساتھ وہ اللہ وہ سمد فل ارائیتم انجا علاللہ و لیتم اللیل ترمدہ مجھے بتاؤ اللہ کا خود سوال ہے اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور اس سورج کو نہ نکلنے دوں تو کوئی ہے دنیا کی طاقت جو سورج کو نکال سکے اور رات کو لگا سکے کوئی ہے من الہم غیر اللہ کوئی لاوکو سکتا ہے پھر اس کا آق سکتا ہے فل ارائیتم انجا علاللہ و لیکم انہار سرمدہ یہ میں دن کھڑا کر دوں قیامت تک رات کو نہ آنے دوں من الہم غیر اللہ یاتیہم بلیل تسکنون ایلی افلا تبسرون کوئی ہے امرے سوا جو تمہیں پھر رات دے سکے جس میں ارام کر سکتا ہے تو یہ بادشاہ قائنات جس کے قبضہ قدرت میں الارض جميعا قبضت ہو زمین متحم والسماوات مطلیات بیمین آسمان اس کی متحم ان القلوب بین اصاب الرحمن ہمارے دل اس کی دو انگلیوں کے درمیان یقلب اللیل والنہار دن اور رات کو قیلتا پلتا ہے یدازل الناس بین الناس حکومتیں اگلتا بدلتا ہے اوپر والا نیچے نیچے والا اوپر یخی و یمید زندگی اور موت کا نظام چلاتا ہے ادحق و ادکا کہیں غم کہیں خوشی کہیں رولانا کہیں ہنسانا یہ نظام اس کا چلتا ہے اغنا و اقنا کسی کو فقیر بنایا کسی کو غنی بنایا یہ نظام اس کا چلتا ہے اتنی سارے کائنات کے نظام کو چلا کر نہ وہ کبھی تھکا ہے نہ کسی سے غفل ہوا ہے جیسے اپنے عرش کو دیکھتا ہے ایسی اس قالیم کے نیچے چلنے والی چینٹی کو بھی اتنے ہی دیکھتا ہے جتنا اپنے عرش کو دیکھتا ہے ہم تو اپنا مجھے دنیاں اپنی ہی نظر آ رہی اپنی دنیاں ہی نظر آ رہی اور وہ جس طرح عرش کو دیکھتا ہے سمندر کی تہنے چلنے والی چھوٹی سی مشلی کو بھی اتنا ہی دیکھتا ہے اور جیسے وہ جبرائیل کو دیکھتا ہے ایسی میرے دل میں اٹھنے والے سعالات کو بھی سنتا اور دیکھتا ہے اور جیسے وہ لوح معفوش تو دیکھتا ہے ایسی طاقت پر آنے زمین کی ظلمتوں میں جدہ ہونے والے معمولی بکتریہ تو بھی وہ دیکھتا ہے اس کی نظر اندھیرے سے خوف زیادہ نہیں اس کی نظر اندھیرہ اس کے لئے حائل نہیں اندھیروں سے پار زمین سے پار آسمانوں سے پار لا تواری منہ سماع ان سماع آسمان میں طاقت نہیں کس سے کوئی چیز چھپا سکے ولا اربن اربا زمین میں طاقت نہیں کہ اپنے اندر کی کوئی چیز اس سے چھپا سکے ولا بحر ناقی قارہی ہم اندر میں طاقت نہیں کہ اپنے اندر کی چیزوں کو اس سے چھپا سکے ولا جبل ناقی وارہی پہاروں میں طاقت نہیں کہ اپنی غار کے اندر چھپے وے خزانے اس سے چھپا سکے خد اس کے لئے برابر ہے سواؤں منکم من اتھر القول ومن جہر بہی ومن ہوا مستقم باللی تصارب من نہار دن رات چلنا بیٹھنا چھپنا سب اللہ تعالی کے لئے برابر ہوئے اتنا بڑا بادشاہ اس کو منانے کے لئے تو ساری زمین میں لکی رہے خشنی پڑھیں گے اتنے بڑے بادشاہ کو کیسے بات کا ڈی سی منانا ہو تو کتنے اس کی منتیں کرنے پڑھیں گے اتنے بڑے بادشاہ کو منانے کے لئے سیاقہ پڑھ دلنے پڑھیں گے یہ خودی بتا رہا ہے خودی بتا رہا ہے کہے میرے بندے تم مجھے اتنا ناراض کر کہ گناہ کرتا جا کرتا جا کرتا جا اور وہ پہلے زمین بھر دیں پھر اوپر اٹھیں تہبتے 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 چلتے چلتے میرے سورج کو بھی کالا کر دیں چاند کو بے نور کر دیں ستاروں کی روشن سے چھین لیں اور اوپر چڑھتے 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 آسمان کی چھت تک تیرے گناہ اس کائنات کو ٹیک کر دیں اتنا کوئی گناہ کر سکتا ہے ساری آدم علیہ السلام کی اولاد شیطان کی اولاد یعجید ماجید اور جو آئند آنے والے وہ بھی اگر اکچھے ہو جائیں تو سب نافرمان ہو جائیں خدا ناقاک کا اتنا گناہ نہیں ہو سکتے یہ نمکن چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے سن قلستان کالونکہ کوئی ایک اتنا کر لے اور وہاں تک پہنچ جائے اور میری معافی کا نظام کیا ہے اتنے پہنچا کر صرف اتنا کہہ دے اللہم مغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر لے سو غفر تلقہ لا قبالی میں ویسے وقت کہوں گا جاؤ معاف کر دیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی معافی کا نظام اتنا زبردست ماں کو منانا تمہیں کہاں مشکل ہوتا ہے باپ کوئی مشکل اتنی گناہ کرتے ماں کم کرے گا صدق بھائی کلواریں کھینچ لیتے ہیں چھلنی کر رہیتے ہیں گھولیوں سے ایک ماں کے جمع ہوئے بجیسے کے گلے پاڑنے پھڑے ہو جاتے ہیں اتنی گناہ کرنے کے بعد کون گنجائش لے گا اس کو معاف کرنے کی وہ جس کی نافرمانی ہو رہی وہ خود کہہ رہا ہے یاو معاف کیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں بھلا دو اس کے گناہ زمین کو بھی آسمان کو بھی خلا کو بھی فضا کو بھی ما من یوم اللہ والبحر یستعجن ربہ فی ان یغرق ابن آدم سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں یا اللہ فیصلہ بات والے بڑے نافرمان ہیں اجازت میں چڑھ جاؤں آگل گل تک چلا جاؤں زمین اجازت مانگتی ہے جلو کراچی سے سمندر چلے گا یا ترکانے میں گھنٹا دو گھنٹے ایک دن تو لے گا لیکن یہ زمین جس پہ ہم دکھنے ہیں اس طرح جب نافرمان ہوتی ہے اللہ سے پوچھتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دیں میں کھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں فرشتے اللہ تعالی سے پوچھتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دیں ان سرکھا کے ترے نافرمان ہم اجازت دیں ان کو پڑا دیں تب تین مخلوق ہمارے خلاف ہوئی پڑی ہیں سمندر کے پانی زمین جس سے بیٹھو ہیں آسمان کے فرشتے یہ ہماری جس سے مخلوق ہیں ہم دل مخلوق یہ بھی مخلوق ان کو غصہ چڑھو گئے ہماری نافرمانی پر جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کا جواب کیا ہے دعو عبد فَأَنَا عَلَمُ بِعَبْدِ مِنْكُمْ اِذْ أَنْشَعْتُهُ بِيَجَيَّةِ میرے بندے کو کچھ نہ کہو خاموش رہو یہ میرے ہاتھ سے بنا تم میرے عمر سے بنے تم میرے اس میں فرق ہے اِمْكَانَ عَبْدَكُمْ فَأَشَعْنُكُمْ بِهِ اگر یہ گلستان کہلو نہیں تمہارے پاتا کر دائیں تو ان کو ابھی اندر لے جاؤ ابھی چڑھ جاؤ ابھی اتر جاؤ پڑا دو اِمْكَانَ عَبْدِ اگر یہ میرے بندے ہیں میں نے ان کو بنایا ہے میں نے ان کو کہا کیا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِ فَأَمُوش رہو اور مجھے میرے بندے اور میرے درمیان حائل مت ہو میں جانی میرا بندہ جانی توبہ کا انتظار کر رہا ہے میں جائے ادھر انتظار ہو رہا ہے پلٹا حکمِ شاہیتہ غُرَا دیا جائے خال کھینچ دو ادھر انتظار ہو رہا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِ مَو جانی میرا بندہ جانی ہم اس کی توبہ کے منتظر بیٹھیں اِنْ اَتَانِ لَيْلًا قَبِلْتُهُ کسی رات کو توبہ کرے گا اِنْ اَتَانِ نَهَارًا قَبِلْتُهُ کسی جن سے توبہ کرے گا مَنْ آَذَمُ مِنِّي جُودًا وَكَرَمًا کوئی ہے مجھ سے بڑا تقیف کائنات میں یہ اوپر سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہے ہیں اور اعلان ہے مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ فَلَقْقَيْثُهُ مِنْ بَعِیل جبکہ ہماری طرف چل کے آو گے تو ہم آجے بڑھ کے تمہارا احتقبال کریں گے وَمَنْ آَرَبَ عَنِّي اور اگر وہ موڑ کے چلے جاؤ گے نَا دَيْتُهُ عَنْ قَرِيب تو پیشے جا کے تمہیں بلائیں گے میرے بندے ادھر حلاقہ سے ادھر آو جسے ماں اپنے بچوں کو پکڑتی بیٹا ادھر حلاقہ سے مجھ جاؤ ادھر آجا پیرے گھر میں تیری پناہ ہے مجھ جاؤ باہر اسے ماں سے سکتر گناہ زیادہ ہو کہ اللہ پکارتا ہے میرے بندہ ادھر سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہیں کہ بے ہمیں کوئی منانے تو آئے ہم تو ماننے تو تیار بیٹھے ہیں کوئی منائے تو سراغی بیٹھے ہیں مولک ملتی رہتی ہے ملتی رہتی ہے ملتی رہتی ہے اور دکھو اور دکھو اور دکھو یابن آزام اذکر قوت انسانی تو یہ تو مجھے بھول جاتا ہے پر میں تو تجھو یاد رکھتا ہوں ماباپ نہیں اولاد تو بھولتے اولاد ماں باپ تو بھول جاتی ہے اولادیں ماں باپ تو بھولتی ہیں ماں باپ نہیں بھولا کرتے جب مجھے لاہور میں داخل کرا دیئے نا گاؤں سے گارہ بارہ ساتھ گارہ سال کی عمر اب ہمیں اس ہر وقت کبھی ماں یاد ہے کبھی باپ یاد ہے کبھی گاؤں یاد ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے رونے کیلئے ہو جائے لیکن اب آدمی میں پہنچے ہیں کہ ماں بھی بھول گئی باپ بھی بھول گیا وہ نہ بھولے ہم بھول گئے اولاد بھولتی ہیں ماں باپ نہیں بھولتے اس ماں سے جو اپنے بچے پر صدا ہو رہی ہے اس سے ستر گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ ستر ستر یہ نہیں باپ بہانی نہیں اس ستر کا مطلب ہے لا محدود گناہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اللہ کسے بھولائے گا اذکرک و تنسانی میں تو یاد رکھتا ہوں تو بھول جاتا ہے سترک و لہ پخشانی میں تو تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں پر تو ہی بے حیاء ہو جاتا ہے سوالینو لعوالین مجھ سے دوسری لگا دیکھ میں کیسے معاملہ کرتا ہوں فسافینو لغسافین مجھ سے معاملہ کر کے تو دیکھ و دیکھ میں کیسے تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہوں سوارگوان نیوان مقبلن علی تو مجھے چھوڑ دی جائے پھر بھی میں نے تجھے چھوڑتا میں تجھے پھر بھی یاد دلاتا رکھتا اللہ کا راضی ہونے تو زندگی کا مصطق ہے میرے بھائی اور اللہ کا راضی ہونے تو کامیادی اسی کو ناراض کیا گئے پھر اپنے آپ کو کامیاد سمجھتے ہیں کامیادی کامیادی اللہ کی رضا ہے دولت ملک و مال نہیں ہے اور وہ راضی کو فقیر بھی کرتا ہے بادشاہ بھی کرتا ہے زمین بھی کرتا ہے ساتھ برے عالم کا مالک بھی ہو تو اللہ کو راضی کرتا ہے ان اسرائیل میں ایک نوجوان تھا تو اس کو لوگوں نے شہر بدر کردے اس کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ایک ورانی میں یہ بیٹھا اسباب زندگی ختم ہوئے مرنے لگے تو اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی میری مدد کو آئے کوئی نہیں آیا تو آسمان کی طرح نگاہ کی کہنے لگا اے وہ ذات جس کو گناہ کی نقصان نہیں پہنچاتے اور نیتھیاں نفع نہیں پہنچاتے سارا جہان سجدے میں پڑ جائے تو اللہ کی شان زیادہ نہیں ہو جاتی تو سارا جہان شراب پی کے ناچنے لگے تو اللہ کی شان میں کوئی کم نہیں ہوتی تو ہم اپنے پر ظلم کرتے ہیں جب نافرمانی کرتے ہیں اپنا بھلا کرتے ہیں جب اطاعت کرتے ہیں اے وہ ذات جس کو طاعت نقصہ نہیں پہنچاتے اے وہ ذات جس کو نافرمانی نقصان نہیں پہنچاتے مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے کیوں نے مجھے چھوڑ میرے حال پر رحم کرتے ہیں میں نے سنا ہے تو تو بڑا مہربان ہے بڑا قریم ہے تو میرے سب مرستات چھوڑ گئے ہیں تو یہ اپنی رحمت جس کی کوئی حد نہیں اسی حد سے فعل تو مجھے مات کرتے ہیں موسیٰ اکلام پہ وہی آئی موسیٰ میرے دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کا جنازہ پڑھو اور شہر میں اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بکشش ہو جائے گی سارا شہر بھاگا شاٹ پٹ پہ ہرکوی تلاش کرتے ہیں سارا شہر بھاگا آگے دیتا تو وہی بدماش موسیٰ کیا رب کیا کہتا ہے ہمارا علم کیا کہتا ہے ہم نے تو شہر بدر کیا کہ انسانوں میں رہنے کی قابل نہیں کیا رہا اللہ کہتا ہے میرے دوست بن گیا کیسے بن گیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پھر پوچھا اللہ تعالیٰ نے پھر بندے کو یہ در آپ یہ در اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس نے موت پر جو مجھے پکارا ہے ہم نے پہلے پورا نقشہ بیان کیا کہ جو اس کا موت ہے فرآینہو اس نے یوں دیکھا فَلَمْ يَرَأَحَدْ تو اسے کوئی بھی نظر نہ آیا فَرْآَيُسْرَهُ پھر اس نے یوں دیکھا فَلَمْ يَرَأَقْ قَرِبًا وَلَا بَعِدًا تو اسے کوئی قریب دور نہ نظر آیا پھر اس نے مجھے دیکھا جب اس لئے سہارے چھوٹ گئے اس نے مجھے پکارا اے موسیٰ جس کا کوئی نہ ہو اور وہ مجھے پکارے کچھ بتا میری غیرت دوارہ کرتی کہ میں اس کو چھوڑ دیتا میری عزت کی قسم اگر اس وقت مجھ سے پوری دنیا کی بخشش مانکا میں سب کو معاف کر دوں وَحَبْتُ لَهُمْ کہ میں اس کو حدیعہ کر دیتا لوگوں کی بخشش وَحَبْتُ لَهُمْ اس کی اس بے بسی کی دعا پر میں ساری کائنات کی بخشش اس کو حدیعہ کر دیتا وَحَبْتُ لَهُمْ اس سخی سے ہمارا واسطہ ہے اس کا راضی کرنا تو آخان ہے وہ راضی کرنا تو ہم تو اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگیں میں راضی رہوں میری آنکھیں راضی رہیں میرے کان راضی رہیں میرا وجود راضی رہے ہم تو اپنے آپ کو راضی کرنے میں لگیں اسی کو کامیادی سمجھتے ہیں اللہ کو راضی کرنا مقصود زندگی ہے اور اللہ کا راضی ہو جانا ہی مقصد کائنات ہے اللہ کو ناراض کر بہتے تو کیا لے کے جائیں گے جن چیزوں کو گلستان کالونی میں کچھا کر رہے ہیں موزے تو پرائی ہو جائیں جو گلے وہ تو چھوٹا کا کبرستان ہے چند دن پہلے میں نے جا کے دیکھا پلستان کالونی کا میرے فائیو اپنی اللہ کو راضی کرنے اللہ کو یہ تو راضی ہوا بیک ہے یا ابن آدم سنو لگ سنو اینی لکا محبن اے میرے بندے میں تو تُس سے پیار کرتا ہوں فَبِحَقِّيَ عَلَيْكَ كُنْ لِي مُحِبَّا تو یہ میری قسم سو بھی تو مجھ سے پیار کرتا ہے مَا صَبَرْتَسْتْ بَاطَلًا يَا اِيُّهَ الْإِنسَان يَا اِيُّهَ الْإِنسَان اسے کوئی معنی کیا تھی ہائے میرے بیٹے يَا اِيُّهَ الْإِنسَان میں وہ پکار ہے جو ماں اپنے بچے کو محبت میں بیٹھ کے پکارتی ہے اے میرے بنائے ہوئے اے میرے بندے اے انسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اپنے رب سے تمہیں کسی دور کرتی کس کو چھوڑ کے چلے گئے کس کو چھوڑ دیا تم نے جس سے زیادہ تیرا قدر بان کوئی نہیں شاکرن علینا جس سے زیادہ تس سے کوئی محبت کرنے والا کوئی نہیں اِنی لَكَ مُحِبُّن جس سے زیادہ تیرے قریب کوئی نہیں اَقْرَبُ لَوْهِ مِن حَبْلِ وَرِيد جس سے زیادہ تیرے سننے والا کوئی نہیں تُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُم جس کے علاوہ کوئی تجھے مات کرنے والا کوئی نہیں یَغْفَرُ الْمَئِيَ شَا جس کے علاوہ تجھے تو رزق دینے والا کوئی نہیں یَغْفَرُ الْمَئِيَ شَا جس کی ساری کائنات تیرے لیے چلی سورج نکلا آپ کو قدس گرمانی کے لیے فصلیں پکانی کے لیے چاند کی چاندن کو بکھیرا سمندر کی بہروں کو قابو کرنے کے لیے فلوں میں مدحس ڈالنے کے لیے لاکھوں جاندروں کی گرگن پہ چھڑی چلوائی آپ کے پیٹ کا انہم بجھانے کے لیے اور آپ کی زمان کا چسکہ پورا کرنے کے لیے بیوت کی نہریں جاری کروا دی آپ کے ناک کو راحت پہنچانی کے لیے ہزاروں قسم کے پھول مہکا دیئے رنگ بدل دیئے پنکھڑیاں بدل دی پرندوں کی آوازیں بدل دی موسم بدل دیئے پھل بدل دیئے کپڑے بدل دیئے راحت مبین کا نظام بدلا پہاڑوں کو سبز پوش کر دیا وادیاں سبز پوش کر دی جریاؤں کو بہا دیا مدھیوں کو بہا دیا چشموں کے جھرنے بہا دیئے پانیوں کو آواز دی ہواوں تمہیں آواز رکھی پوری کائنات گن گنا رہی ہے اپنے اللہ کی تاریخ کا نغمہ تیرے کانوں نے جو گانوں کا رس جو زہریلہ گھلا اب کائنات کا نغمہ سنائی نہیں دیتا ساری کائنات میں اللہ کا نور دکھ رہا ہوا ہے پر ان آنکھوں نے جو غیر کی عزت کو دیکھنا شروع کیا یہ ایسی انجی ہوئی کہ انہیں اللہ کا نور کائنات میں دکھائی نہیں دیتا اس اللہ کو راضی کرو میرے بھائیو اللہ کو یوی موضوع زندگی ہے یہ غریب بھی کر سکتا ہے مالدار بھی کر سکتا وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ہمیں راضی کر لوگا سارا کام بن گیا تو اس کے لئے پہلا کام ہے توبہ جو ہے دیکھوئے یہ اتنے نمازی آئے برش ہیں یہ ہر نماز کے نمازی ہونے فرد ہیں خجر بھی فرد ہے زہر بھی فرد ہے جمعہ بھی فرد ہے اثر بھی فرد ہے مغرب بھی فرد ہے اسہ بھی فرد ہے جمعہ میں تو اتنے آگئے خجر میں کیوں ہی ہوتے کس اللہ نے مافت کیا ہے اَمْ لَكُمْ كِتَابُن فِيهِ تَدْرُسُنُ کوئی اپنی کتاب بنائی ہے جس میں یہ سارا ماتی نماز لکھا ہوا ہے عشاء میں کیوں نہیں ہوتے کراوی میں کیوں نہیں ہوتے قائنات آپ کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے آپ سے اتنے ہی تو مطالبے کے کچھ وقت آکے میرے ساتھ بیعت کے باتیں کیا کرتے ہیں پیرا سجدے میں بیعتنا ہو رہا ہوا سکانہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ماتھا سر زمین پر رکھنا بڑا اچھا لگتا ہے پیرا رونے بڑا اچھا لگتا ہے سرشتے تک تمہارے رونی کی آواز کو شوق سے سنتے ہیں دیکھو کیسے دن دیکھے اللہ کے لئے رو رہا دیکھا بھی نہیں اور رو رہے تمہارا میرے لئے بھوٹا رہنا مجھے اچھا لگتا ہے دیکھا بھی اس کے لئے بھوٹ مو بند جائے ہوئے کھانا چھوڑا ہوئے پانی چھوڑا ہوئے دیزی کو چھوڑا ہوئے تو سللہ کو راضی کرنا میرے بھائیو یہ تیس سپارے ہیں بتانے کے لئے کہ اللہ ان کاموں میں راضی ہے اللہ اپنے احکام کو پورا کرنے سے راضی ہے اللہ اپنے بتائی ہوں چیزوں نافرمانیوں سے بچنے سے اللہ تعالی راضی ہے اس کے حکموں کو پورا کرنا خوش ہوگا ہے اس کی نافرمانی کو چھوڑ دینا خوش ہوگا ہے اور پھر ایسا دروازہ رکھا ہوا ہے اگر غلطی ہو جائے پھر تو بکر پھر ہو جائے پھر تو بکر پھر ہو جائے پھر تو بکر شیطان نے کہا تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا اللہ تعالی نے فرمایا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں بھی باپ کرتا رہوں گا میرا کلم بھی چلتا رہے گا جاؤ معاف کی جاؤ معاف کی جاؤ کرو گمراہ جی کتنا کو کرو گے شیطان نے لشر بھیجے صحابہ کے زمانے میں جاؤ ان کو گمراہ کرو وہ شام کو تھک کے آگیا برے حال کیا ہوا کہا یہ تو سنتے ہی مجھے آخر میں یہ کیسے سنیں گے انہوں نے نبی کو دیکھا ہے انہوں نے تمہارا دعو نہیں چلتا پر لگے رہو آگے اور آئیں گے پھر تابعین کا دور آیا پھر اس نے اپنے چلے بھیجے پھر شام کو تھک کے آگیا کہا کیا ہوا کہا اول تو سنتے نہیں کوئی سن لے تو پھر ایسا پشمانی کا رونا روتا ہے جو پچھ لدی دھول جاتا آگے چلے اوپر چل جاتا تو شیطان نے کہا ہمارے بھائی بات میں آئیں گے یہ تو صحابہ کے سوچی ہیں آگے آئیں گے جو کریں گے جو سے یہ دلیر بھی ہوں گے آپ کو اللہ باف کر دے گا جی وہ ایک حکم بھی توڑنا پھر کہنا اللہ بڑا غطور الرحیم ہے حکم بھی توڑنا شریحا کہ آپ ایک جانور سے سبق سیکھیں جب کتہ آپ کی روتی کھاتا ہے تو آپ کے سامنے سر زیادہ جھکاتا ہے نہ کہ آپ کو پاٹنے لگ جاتا ہے آپ کا بچہ بھی لیٹھیک لے کے مارے چیسے گھر کے بیٹھ جاتا ہے اور کبھی آپ تجربہ کریں گھر کا پال تو گتہ روتی کھاتے تو بلائیں تو روتی چھوڑتا آپ کے پاس آ جائے گا آپ فارغ بات ہیں اللہ کہتا اللہ اکبر آجاؤ 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 صبح سے شام تک میں نے رزق دیا زندگی دی اب آپ کے نماز پڑھ لو تو یہ وفا کا تقاضہ تھا کہ ہر کام چھوڑتا ہے ہم مسجد کو بھاگ دے ایک جانور صاحب سے وقت کی آپ کی ایک روتی کھا کر آپ سے ساری زندگی وفا کرتا ہے تو یہ پورا وجود کسی سوز کا شکر ادا کریں کسی سوز کا شکر ادا کریں راب سے لایا اچھا چھ گھنٹے سو اب چلو میرا سجدہ شکر بجالو پھر جاؤ کام کرو تو وقت تھوڑے جاؤ کام کرو زور تک کمائی تھی اچھا اتنا تو میں نے کہا میں وقت دیا کامانے کہا آجاو کچھ وقت مجھے یاد کرو ہو جائے جاؤ واپس جاؤ اب شام کا وقت کمائی سمیت میں کہا ہے تو اب پھر اس میں سے وقت نکالو پاکہ اپنی زندگی کا شکر ادا کرو کہ یلکہ شکر اٹھا میں زندہ ہوں پھر آپ مجھے سجدہ کرو اس کے حکموں پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی نافرمانی کو چھوڑنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کا ایک حکم اس وقت روزہ ہماری طرح متوجہ ہے اور امتوں کے بھی رمضان آیا لیکن اس امت کے ساتھ رمضان مختلف ہے اس امت کو رمضان ملا ہے شیطان بند بیڑییں لگا کے ڈال دو دوزت کے دروازے بند جنب کے دروازے کھول دو دوزت کے دروازے بند شیطان بند ہو گیا اللہ کا عرص پہلے آتمان پہ آ گیا جنب کے دروازے کھول دئیے گئے اور روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اکرام فرمایا کہ صرف آپ نے کھانے کا قائم بگلہ ہے کھانا نہیں چھوڑا وقت بگلہ ہے خجر سے پہلے مغرب تک اتنے پر آپ نے خجر سے پہلے کھانا کھایا صلی اللہ ساتوں آسمان کے فرشنوں سے فرماتا ہے ان کے لیے دعا کرو میرے لئے اٹھ کے بے ٹائمہ کھا رہی ہیں پھر آپ نے مغرب کا رسطاری کھامنے رکھی ہاتھ اٹھا ہے دعا کے لیے صلی اللہ تعالیٰ عرش کے تھامنے والے فرشنوں سے فرماتا ہے اپنی قسمی چھوڑ دو اپنی عبادت چھوڑ دو میرے روزے داروں کی دعا پر آمین کہنا چھوڑ کرو سارا دن میرے لئے بھوکے کہہ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کرام ہے آپ کے ساتھ اور رات کی ترابی رکھی کہ رات کو رات کو آ کر میرا قرآن سنو میں نے چھوڑوں ایک بات کی تھی کہ قرآن ہدایت نامہ ہے جس سے ہدایت ملے گی اور قرآن یہ مسئل راہ ہے جس سے رابطہ ملے گا لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے خالی پیٹھونے بہت بڑی شرط ہے امام غزالی نے فرمایا جب کبھی دھوکا رہا میرے اوپر ایک دروازہ علم کا کھلا تو ہم خود کو چھوڑ نہیں سکتے اللہ نے ایک مہینہ چھوڑ دو روٹی پانی چھوڑ دو قربانی ہو خالی پیٹھو اب قرآن کھول کے پڑھو پنائیوں میں بیٹھ کے پڑھو اس کو سمجھے میرا قرآن اللہ کی کتاب مجھ سے کیا کہتی پھر اجتماعی طور پر آ کر سب اکٹھے ہو کر ایک سے سنو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دن کا پاقہ اس کے ساتھ نظر کو حرام سے بچاؤ کانوں کو حرام سے بچاؤ پوری وجود کو حرام سے بچاؤ تاکہ زندگی میں سے گناہ نکل جائے اب اللہ کی کتاب کو سنو اس کتاب سے تمہیں سارا دستور حیات ملکہ لگائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روضہ دیا ہے اپنے قریب کرنے کے لئے اپنا قرب عطا کرنے کے لئے جتنا آدمی مادی آلائیسوں سے پاک ہوتا ہے اتنوں سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے اللہ کی محبت میں بڑھتے 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 صدقات کے قرآلی پر اچھا پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں مفت میں دیدار نہیں لی بہت کچھ دینے کا وعدہ فرما دیا منسان نفس ہوتی شہر رمضان جو رمضان میں روضہ رکھے نفس کی حفاظت کے ساتھ لم یشرفی ہے مسکرن کوئی حرام چیز نہ استعمال کریں حرام سے مراد صرف شراب نہیں اسوڑ بھی حرام ہے سوڑ بھی حرام ہے جھوٹ سے کمائے ہوا بھی حرام ہے شینت سے لیا ہوا بھی حرام ہے جب کارٹلی حرام ہے وہ سب حرام ہے کسی حرام سے نہ خائے اسطار میں سہری لم یعمل کی ہے قطیتا کوئی بڑا گناہ نہ کرے سبیرہ گناہ کوئی نہ کرے لم یقذتی ہے مؤمنم بہتان اس زبان تو لگان دے اسے گالی گلوش نہ ہو اس طرح نظر کی زبان کی کانوں کی اس طرح کر کے جو ایک روزہ رکھے گا علیت علیت جنت کی سو ہوروں سے روزانہ اس کی شادی کرے گا زوجہ اللہ قل لیلت نیعتہ اورا جنت کی سو ہوروں سے اس کا نقاح پر دیا جائے گا اور ان عورتوں کی قرآن میں یہ تاریخ کی ہے اور اللہ کے نبی میں یہ بتایا ہے وہ جارے متی سے نہیں بنی بلکہ من اخاب رجلیہ الا رکبتیہ من الزاپران وہ پاؤں سے گھٹنے تک زاپران تک ہیں من رکبتیہ الا تدیہ من المسک الانسر وہ گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے ہیں من تدیہ الا عنقہ من الانبر الاشحب وہ چھاتی سے لے کر گردن تک انبر سے ہیں من عنقہ الا راتح من القاپور الابید اور یہاں سے لے کر سر تک وہ قاپور سے ہیں یہ یہاں کا قاپور نہ سمجھیں یہاں کا مشک انبر نہ سمجھیں یہ تو خلی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حقائف کچھ اور ہیں اور ان کے سر کے بال چوچی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں اور ان کے جسم تو ستر جوڑے ہیں ہر جوڑے میں ہر پل میں کئی کئی رند آتے ہیں اور ستر جوڑوں میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور جمال اتنا ہے تو سورج کے انگلی کا اتنا حصہ بنام جس کو کہتے ہیں پورا ایک پورا سورج کو بکھا دے تو سورج اس کے حسن کے سامنے اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا جیسے سورج کے سامنے اس سے ستارے نظر نہیں آ رہے اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے انگلی کے ایک اتنے حصے کا یہ حال ہے تو اس کے چہرے کا کیا حال ہوگا جس کا نور اللہ کے نور میں سوڑیا جائے گا لہذا جب پہلی مرکبہ جنت کی عورت تو بیوی کو دیکھے گا تو چالیس برس کی ایک نظر ہو جس کیوں چالیس برس اس کی آنکھ جھبک نہیں سکے گی آنکھ ادھر نہیں جائے گی آنکھ ادھر نہیں جائے گی ایک نظر چالیس برس صرف اس کو دیکھنے میں محب ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہے روزے دار کا کہ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی سو پورا سو اس کا نکاح ہوتا ہے لیکن میرے آپ والا روزہ نہیں جو میں نے روزہ بتایا ہے اس روزے کے ساتھ اس روزے کے ساتھ اور جو رات کی کراوی ہے ہر سجدے کے بدلے میں دیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے کے بدلے میں دیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے بیس کراوی میں چالیس سجدے آئے تو ہر رات میں آپ سات ہزار نیکیوں کماتے تیامت کا جن لے جا رہے ہیں آپ کو یہ دنیا ہی نظر آئے گا یہاں تو آپ ساتھ ہوتا ہے کمات کے لائے تو وہ نظر آتا ہے لیکن سات ہزار آپ روز جامت میں جمع کر رہے ہیں آخرت میں جمع کر رہے ہیں یہ آپ کو محس کے بعد اللہ تعالیٰ دکھائے گا پھر ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گھر دیتا ہے جس کے سات ہزار دروازے ہوتے ہیں ہر دروازے آتی آگے پھر ایک گھر ہوتا ہے تو گویا ایک سجدے کے بدلے میں سات ہزار خوبصورت گھر اس کے لئے جنت میں تیار کیا جاتے ہیں اور ہر سجدے کے بدلے میں اس کے باغات میں ایک درخت کا اضافہ کیا جاتا ہے جس کی نیچے پانچ سو سال بھوڑا دور سکتا ہے اور وہ درخت دو پھل کے نہیں ہیں بلکہ ان کے پھل کی چار سکھتے ہیں صرف ایک انگور کے گھچے کا حدیث پاک میں آتا ہے ایک بدل نے پوچھا جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا اس نے کہا ایک گھچہ کتنا بڑا ہوگا آپ نے فرمایا قوہ ایک منینہ اڑتا رہے مسلسل تو ایک گھچہ ختم ہوگا آپ کی دنیا سے بڑا تو ایک گھچہ ہی ہے وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا آپ نے فرمایا تیرے باپ نے سبھی بڑا چھترہ زبا کر کے کھال کھینچ کردے اس کا دول بنائے ہے پانی کا انہیں کہا یہاں کھل رہو بنائے کہ جتنا وہ ایک دول ہے اتنا ایک دانہ ہوگا تو وہ صادقی میں کہنے لگا اتن تشبیل و اہلی پھر مجھے میری بیگی کو تو ایک ہی کافی ہے صادق نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہے ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو سجایا ہوا ہے ہر سجدہ ہر رکات پھر اگر یہ کچھ دی نہ ہو کچھ نہ ہو صرف اللہ کہہ آ کر میرے لئے دیس رکات پڑھو سب سے اللہ کا حق نہیں بنتا سارا سال جس نے سلایا اس کے لئے سوہ گھنٹا دے دیا جائے اللہ کا احسان تو زمین زمین بچیا سورج نکلہ چاند نکلہ آسمان کی چھت بنی ساری کائنات خدمت میں لگی لاکھوں کروڑ مخلوقات آپ کے لئے زبا ہوئیں اور پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا ایک گھنٹا مجھے گئے گئے کہا میرا کلام سن لو تو اتنے بھی جوارہ نہ ہو کہ میں ایک گھنٹا اللہ کا کلام سن لو یہ جتنے آدمی بیعت میں ان کو عشاء کی نماز میں پرابی نہیں ہونے چاہیے تھوڑے سے باہر کہا ہوں گے بازار کے ہونے یہ سارے بلستان کہلونی سے ہیں نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ صرف فرض ہے باقی نمازیں اتنی فرض نہیں اتنا جمعہ فرض ہے جیسے جور فرض ہے ویسی جمعہ فرض ہے جیسے عشاء فرض ہے ویسی جمعہ فرض ہے جیسے خجر فرض ہے ویسی جمعہ فرض ہے یا پھر روٹی آتھ میں دن کھائیں سر تک لوٹی کے آنٹ میں دن نماز بھی پڑھیں لیکن اگر روٹی پانچ دفعہ کھاتے ہیں پھر نماز سے پانچ دفعہ تو پڑھیں ہمارے استاد سے مولانا غیرگل صاحب ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا اس زمانے میں اتنی اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ان کو داپتوں نے کہا کہ دو ہفت کے اپنے اشارے سے سجدہ کرنا ہے زمین پہ نہیں کرنا تو انہوں نے روٹی چکھانا چھوڑ دی ان کو بیٹے کے اب کے روٹ انہوں کا فیاد ویسی چھوڑ دیئے لیکن ایک دن دو دن تین دن گزر گئے کھانی ہوایا تو وہ پریشان وہ پوچھے تو جواب نہ دیں تو اکوڑا کھٹک میں تھے مولانا عبدالحق صاحب مولانا عبدالحق صاحب کشمولی کے شگر کہا جی میرا باپ تو خودکشی کر رہا ہے اس کو آکر سمجھائیں وہ وہاں سے آئے کہا بھائی اگر بل کیا ہوا تم نے کھانا کیا ٹھوڑ دیا شریعت میں ایسی سختی تو کوئی نہیں ہے تو کیوں نہیں کھا رہا کھننے گئے اگر ہے جس کو سجدہ نہ کریں اس کی روٹی کھا تو یہ شرم آتی جب سجدہ کروں گا کھالوں گا چودہ دن کھانا نہیں کھایا جب نماز کا مقصر زمین پہ رکھا پھر کہا عبدالحق کھانا لاؤ جس کو روٹی نہ کھاؤں جس کو سجدنا کروں اس کی روٹی کیسے کھاؤں تو میرے بھائیو اس وقت اللہ کا قطعہ مارکہ متوجہ ہے یہ تو ایک مہینے کے لئے ہے نماز سارا سال متوجہ ہے موت کے آخری سانس تک متوجہ ہے اور اپنے نبی کی سنو جو موت کے آخری لمحات میں کہہ رہے تھے اصلا اصلا نماز پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا تو صرف رمضان میں نماز فرض ہوتی ہے یہ صرف جمعی کی نماز فرض ہوتی ہے کچھ سوچو تو صحیح میرے بھائیو یا کہیں اللہ کے معافی لہو نامہ لے لیا ہے ٹھیک ہے کام بن گئے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اے عمر جنت میں ایک محل دیکھا میں نے پوچھا کس کا ہے اصلا اصلا نماز پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا تو صرف رمضان میں نماز فرض ہوتی ہے یہ صرف جمعی کی نماز فرض ہوتی ہے کچھ سوچو تو صحیح میرے بھائیو یا کہیں اللہ سے معافی لہو نامہ لے لیا ہے مطیق کے ٹام بن گئے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اے عمر جنت میں ایک محل دیکھا میں نے پوچھا کس کا ہے کہا گا اے قراشی کا ہے میں سمجھا میرا ہے اس کے حسن جمال کو دیکھ کر اندر جانے لگا تو فرشتے نے کہا جی آپ کا نہیں آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے ایک حدیث دوسری حدیث میدانِ عرقات میں سب صحابہ بیٹھے ہیں اپنے اپنے خیموں میں آپ نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہی تیسری حدیث آپ نے فرمایا میرے دو وزیر زمین میں دو وزیر آسمان میں ابو بکر اور عمر میرے دنیا کے وزیر جبرائیل اور میکائل میرے آسمان کے وزیر کس طرح زندگی گذری آج ہی دنیا میں اسلام پھیل آیا وہ جب خنجر لگا شہید ہے کافر کیا تو مرے تو کہنے لگے عبداللہ بیٹے سے جاؤ امہ عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ مانگتا ہے اجازت ہو تو آجائے اجازت مل جائے تو وہاں دفن کرنا نہ ملے تو بقی میں ڈال دینا وہ جب گئیں تو اجازت مانگ رہی تھا سارا مدینہ رو رہا ان کے امیان میرے ابا اجازت مانگ رہے ہیں قبر کے لئے وہ نے فرمایا کہ یہ جگہ کو میں نے اپنے لئے رکھیو تھی تو ایک طرف میرا باپ ایک طرف میرا خانے ایک طرف میں میکن عمر وہ ہستی ہے جس کو ہر ایک پر ترجیب دی جا سکتی ہے میری طرف سے اجازت ہے تو وہ واپس آئے کہ ابا مبارک کو اجازت مل گئی کہا بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں بھی ہو جب میں مر جاؤں تو ایک دفعہ پھر مانگنا پھر ملے تو پھر لے جانا تو وہاں گوھت میں سر تھا عبداللہ حضرت عبداللہ کی گوھت کہنے کہ عبداللہ میرا سر زمین پر رکھتا تو انہیں ذرا پسو پیش کیا تو فختی سے کہا زمین پر ڈال دیں گے تو انہیں زمین پر رکھ دیا جس کے اسلام لانے پر جبریل آئے یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے عمر کے اسلام کی کہا ہو رہی ہے کہا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں عمر کے اسلام پر یہ وہ عمر ہے اپنا سر رکھا اپنے گال مٹی میں ایسے رکھتی اور سرین کرنے لگے غیل لکا یا عمر ان لم یغفر لکا ربك اے عمر تو حلاق ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے محفل اے عمر تو حلاق ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے محفل یہ درہ رکھا ہے اے عمر تو حلاق ہو گیا جن کے لیے جنت سجائی جا رہی ہو جن کے لیے اللہ کا رسول بھی انتظار میں ہو جن کے لیے ساتوں آسمان کے فرشتے استقبال میں ہو بلے گرے ہیں اے عمر تو حلاق ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے محب نہ کیا تھی آج کی نسل کہ کیا بنے گا جو ڈش کا شکار ہوئی پڑی ہے گانی بجانے میں غرق ہوئی پڑی ہے تو اگر خیانت میں مبتلا ہو نو جوان نسل گانی بجانے کا شکار ہوگی تو ساری پاکستان والے معیشت کو رو رہے ہیں کیسے پاگل وہ لوگ ہیں گھر میں جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو تو کہیں میرا سو رو پہ چوری ہو گیا تلاش کرو ساری نسل کو تو یہودی لے گئے گانے پہ لگا دیا ناشنے پہ لگا دیا عورتوں کو بازار میں لے آئے موجوانوں کو گانے کا رسیہ بنا دیا شراب پہ ڈال دیا زنا پہ ڈال دیا اور یہ رونے والی بات چیز کہ ہماری نسل لک گئی ایٹی نائن میں جب حاج پر گئے تو ایک بردو آیا وہاں کے بارہ بج رہا تھا سو آ کر ملتظم کیسے چمٹ گیا اے اللہ اپنی دنیا واپس لے لے ہمارا دین ہمیں دے دے اے اللہ یہ دنیا واپس لے لے اور ہمارا دین ہمیں دے دے ہمارے نوجوان آوارہ ہو گئے ہماری عورتیں سرکش ہو گئیں ہمارے نوجوان ناچنے گانے والے بن گئے ایسا پڑک کے رویا وہ شرطوں نے یوں پکڑ کے اس کو پیشے پکا دیا وہ تھرگر کھڑا رہا پھر بھاکیا ہے پھر چمٹا ملتن اے اللہ اپنی دنیا واپس لے لے ہمارا دین ہمیں دے دے ہم کھنکے نہ رہے تو وہ جو شرطوں تھے نا وہ بھی رونے لگے انہیں ایسے ہاتھ جڑے اللہ کے واسے پہ چلا جا کہیں تیری دعا پہ سب کے عذاب نہ آ جائے نسل دوائے بیٹھے کرگوں کو روح جس قوم کی نسل گانے کی عادی ہو جائے جس قوم کی ہلاکت تو پیچھے کیا باکی رہ گیا جہاں بے حیائی پیج بن جائے اللہ کے حکموں کو توڑنا معاشرک بن جائے تو شریعت متاہرہ کا مذاک اڑایا جائے نہ باقی اور کیا چیز ہے جس کو لے کے بیٹھنے کس چیز سے پاکستان کو بلستان بنانے چاہتے ہیں کیونکہ پہلے ہی عجر چکا ہے جو قوم اخلاق گواہ بیستی ہیں مرے ہوئے کوئی سرخی پاوڈل سے بھی کبھی سجائے جا سکتا ہے مرے ہوئے کوئی کبھی میکپ سے زندہ کیا جا سکتا ہے جو مسلمان اللہ کے تعلق سے محروم ہو گیا اللہ کے رسول کی محبت سے محروم ہو گیا جنت کے شوق نہیں جہنم کا خوف نہیں قرآن سنجین لگتا یہ تو مرے ہوئے ہیں انہی ایڈم بم سے کیا فائدہ ہوگا ان کو معیشت کے مضبوط ہم سے کیا فائدہ ہوگا اس میں تو کوئی روح تھا کہ یا اللہ ہم تجھ سے بچھڑ گئے اپنا ہمیں بنا لے تو بھائیو یہ مبارک مہینہ ہے اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنا یہ کیا بے وفائی ہے جنہ میں وہاں تک بیسیں ہوں خجر میں نظر ہی کوئی نہ ہے زبر میں نظر ہی کوئی نہ ہے عید کا چاند نظر آئے تو آپ بھی عید کا چاند ہو جائیں نمازی بائی ہو جائے یہ کون سی شریعت ہے یہ کون سا دین ہے ایک گھنٹہ کھڑے ہوکے اللہ کی کتاب کو نہ سن آدھی مسجد آت ترابی کے بعد چلی جائے رہے کسے پیشے کوئی چفان آگیا ہے اس طرح میرے بھائیو اللہ کو وفا دکھائیں نہیں کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے اس نے خود لکھا ہوا ہے اِنَّ رَحْمَتِ سَبَقَتْ غَضَبِ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے یہ نہ ہو پت ہم تو بربادے چکے تھے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْرَحْمَةَ لَوْ يُعَخِذَهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدْ لَنْ يَجْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدًا تو مارا رب غفور الرحیم ہے جس وجہ سے فیصلہ باپ کو نہیں پکڑتا اگر وہ پکڑنے پی آتا تو ایک زندہ نہ چھوڑتا تو اس لئے میرے بھائیو اس مبارک مہینے میں جہاں ہم آ رہے ہیں مسجدوں کی طرف اماز کے لئے کراوی کے لئے تلاوت کے لئے یہ کام سارے سال کرنے کے ہیں ایک مہینے کے نہیں ہیں یہ سارے سال کے کام ہیں اللہ سے رود ہو کے منوالیں اللہ تعالیٰ کو کہ یہ اللہ آنے کی توفیق دے دے دروازہ کھول دے جس میرے گناہ کی وجہ سے مجھے تیری یاد کی لذت ہا ہا جس کو میٹھا نہ محسوس ہو کہتا ہائے میں مر گیا یہاں ایک رگ ہے تو یہاں اندر آ رہی جو ذائقہ دیتی ہے اس میں بہت اگر درد چھوڑ ہو جاتا ہے تو اس کو کٹ دیتے ہیں تو اس کو میٹھا نہ مکین اس کا ختم ہو جاتا ہے مہارے میہ چند میں ایک تھاؤس کے ساتھ یہ ہوا کہتا مجھے تو کچھ نہیں پتا چلتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں جس کو پچاس سال سے اللہ کے ذکر کی حلاوت نصیب نہیں ہے ستر برس کا ہو گیا بڑا اور اسے آج تک اللہ کے نام کی لذت محسوس نہیں ہوئی ستر برس ہو گیا سجدہ میں سر رکھتے ہوئے پر کبھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ محبوب کی چوکت پر سر آ گیا ہے تو اس طرح محروم ہو کہ پچاس سال زندگی میں چالیس تیس تیس ستر اسی سالہ زندگی میں اسے اللہ کے نام کی لذت نہ ملی اس سے بڑا محروم کون ہوگا ایک اللفظ اللہ میں ابراہیم علیہ السلام مل گیا نا فرشتہ نے کہا آپ غافل ہو گیا اللہ پہلا نے کہا آدمائش کر لو تو ایک فرشتہ گیا انہوں نے کہا اللہ تو ابراہیم علیہ السلام پھڑا پھڑا گیا کہا بھئے ایک دفعہ اور کہنا کہا مرس تھوڑا ہی کہوں گا تھوال ہو گیا کہ سارے اونٹ کی ہو گیا کہ سب پھڑے تو انہوں نے کہا اللہ فرشتہ کا اللہ کہنا تو مشاہدے کا اللہ ہے فرشتہ پہ بیٹھے ہوئے کیوں کہا اللہ تو پھر ابراہیم علیہ السلام پھر مشاہ لگا کہا ایک دفعہ اور کہا کہا بیسے مرس تھوڑے ہی ہیں کہا ساری گائے دینی پڑھیں ساری دینی پڑھیں پھر کہا اللہ پھر کہا ایک دفعہ اور کہہ دو کہا مفتم ہی ہوگا کہا چال ہوگی کہا ساری بکلیاں دے دیں بگلی دیں گائے دیں بیل دیں اونٹ دیں 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 سونے دیں دیں سب جو دے دوں اپنے آپ رہ گئے کہا اب کیا دوں گے کب تیرا غلام بن گائیں گا پھر دفعہ کہا دے اللہ جس کے نام میں صرف نام لینے میں اتنی لغزت ہو کہ سب کچھ لگا دے لٹا دے آدمی اس کی لغزت سے ہم نہ آش نہ ہوئے ہمیں پچاس ہتر سال گزر چکے ہوں ہم سے بڑا محروم کون ہوگا جی اللہ سے مانگو میرے بھائیو کہ یا اللہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے نام کی لغزت مجھ سے چھن گئی یا اللہ مجھے معاف کر جس گناہ کی وجہ سے قرآن کے سننے کا شوق ختم ہو گیا پہنے کا شوق ختم ہو گیا سمجھنے کا شوق ختم ہو گیا یا اللہ معاف کر دے یہی تو کام آئے گا کتنی بڑی گرابت ہے میرے بھائیو کہ سال میں ایک دفعہ بھی اللہ کی کتاب میں سن گیا جو رمضان ہمارے پر مجھے وجہ ہے ہمیں دھونے کے لئے ہمیں تاپ کرنے کے لئے اللہ کے لئے بھوکا رہنا سیکھنا ہے یہ چیز قرب پیدا کرتے قرب پیدا کرتے اور پھر اسی کی آخری شکل پر اے تکاف ہے کہ بیس دن اللہ کے لئے بھوکے رہے پیسے رہے رات کو قرآن سنا دن میں بھوکے رہے رات کو قرآن سنا دن میں بھوکے رہے رات کو قرآن سنا تو وہ اندر کی محبت جوش مارتے 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 ایسی بھڑکی کہ اسی کی طرف تو بھاگے اسی ففر رو الاللہ بھاگو اللہ کی طرف تجا کر اللہ کا در مل کے بیٹھ گئے دس دن سارے کام چھوڑ دیئے سارے آرام چھوڑ دیئے بیری چھوڑ دیئے بچے چھوڑ دیئے تجارت چھوڑ دیئے اور اپنے بیعت کے اپنے اللہ صلی اللہ لگانے میں لگے ہوئے یہ اعتقاق اسی محبت کی انتہا کا نام ہے تو وہ عشق بڑھتا جاتا ہے نا اوپر ہو جاتا ہے عشق اور محبت میں یہ فرق ہے محبت تقسیم ہو جاتا ہے عشق تقسیم نہیں ہو جاتا ہے یعنی عبادم کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اپنا آپ بھی نہیں رہتا اسی کا ہی ہو جاتا ہے اس کو اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَا لَا قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِحُ وَقَامَا لَوْا اَصَابَ الْمُوتُ لَيْلَا بَقَيْتُحَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِّنَ الْعَيْنِ سَاءِحُ وَلَوْا لَيْلَا الْأُخَيْلِيَةَ سَلَّمَتْ وَعَلَيَّ دُونِ جَنْدَلُونَ وَسَقَائِحُ مَسَلَّمْتُ تَسْمِيمَ الْبَشَا فَتْعُوْزَقَا یہ لیلہ کے عاشق قیس کے اشار ہیں کیا لیلہ روئے گی جب میں مر جاؤں گا جیسے میں روئوں گا جب وہ مجھ سے پہلے مر جائے گی اور اگر میں مر گیا رو میری قبر پہ آئی اور اس نے مجھے سلام کیا تو یا میں جواب دوں گا یا میری طرف سے کوئی اور جواب دے گا اس پر لمبی یہ کہانی ہے اس کا وقت کوئی نہیں اس نے عشق میں بتا رہا ہوں عشق آدمی کے ہر چیز سے ہٹا دیتا ہے تو اے تقاف اس کی انتہا ہے آئے بہت اسی سے ہو گئے یہ نہیں ہے اگر پردے لگاؤ اگر پردے لگاؤ بڑے بسر بچھاؤ ادھر تو بیڈروم بن جاتے ہیں مسئلیں اور جو کہ پچھلے بیس دن ایسے نہیں بگ رہے ہوتے ہیں پچھلے بیس دن ایسے نہیں بگ رہے ہوتے کہ محبت عشق میں آ رہے ہوں ایک ریاضی طور پر آتے ہیں تو چادریں بھی لگتی ہیں تاریں بھی بنتی ہیں بسر بھی لگتے ہیں اور جناب یہاں سارے جہان کی گھتے اندر بیٹھ کے اخبار بھی پڑھتے ہیں کہ ایسے پاغلے میں تو اس سے نہیں اتقاف بیٹھو نہیں بھار گھر میں بیٹھ کے اخبار پڑھو یہ تو عاشقہ کی انتہائی انتہائی سیج ہے کہ بس آپ سب سے غافل ہو کر ایک اللہ میں گم ہو کر بڑھ جاؤ کیا کہ حج قریب رکھا ہے آگے حج تو اسی عشق میں بڑھتے 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 اتقاف میں آئے اللہ کے دیوانے ہوئے اب اس کے گھر کا شوق ہوا تو چل گئے اب ہم نے لیلہ بھی چھوڑی سوڑا بھی چھوڑی کرسل آباد بھی چھوڑا گلستان بھی چھوڑا اور ہم نے اپنی سواری کی لگام کو وہ اللہ کے گھر کی طرح کر دیا سنادت بیال اشواق محلن قوادی منازل من تہوی رویدت پنجلی بس جب بیت اللہ کے آثار نظر آئے اور مکی کی ہوایں گرم ہوایں گرم ہواوں میں عشق بڑھا پڑھا اللہ بھی بادشاہ ہے اپنا ذر ایسے پچھریر علاقے میں بنایا کہ ایک دانہ میں خوزے ایک کن کا سایدار نظر نہ آئے کیوں؟ تاکہ جو بھی آئے اللہ کے عشق میں آئے ویسے نہ آئے ابھی جانا تو وہ ہو گیا نا گربر ہو گیا تیل نکل آئے لیکن یہ بھی نکل نہیں تھا کیونکہ یہ آثار قیامت میں تھا مکی کا سرسد ہونا مکی میں سراغ ہوئے مکی میں جب تک سراغ نہیں ہوں گے قیامت میں آئے گی یہ سرنگیں وہ سراغ ہیں اور سرسد نہ ہوگے حتی تشدہہ عرب الحجاز مروجا و انہارا جب تک حجاز میں پانی اور چشمیں اور سبزہ جب تمہیں نظر آئے تو سمجھو کہ قیامت کے نقارے پر چھوٹ کرنے والی ہے جب تم دیکھو کہ عرب کے بدیوں اونچی اونچی بلڈگیں بنا رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ ناقوس بجنے والا فیضا نقرف ناقور اسی دولت میں کل آئی تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا فرمان میں پورا ہو جائے ورنہ ہمیشہ جنگل بیابان کالے پہاڑ کالے پتھر نہ کوئی راستہ نہ کوئی پانی نہ کوئی راہی نہ کوئی رہ رو نہ کوئی رہبر کہ جاؤ توسی کے عشق میں جائے مر جا تو بھی واصل پہنچ جا تو بھی واصل تواب کرو تو بھی مل گئے نم تواب کیا راستے میں مر جا تو بھی عاشق بن کے مرے عاشق بن کے اٹھے لہذا کپڑے اتار دو دو کفنک پہنو ایک اوپر ایک نیسے نہ پتہ لگے کپڑے اتاروں میں تنگی نہیں کرتا پیل نہیں لگاتا چونکہ یہ تو سارے اکل والوں کے کام ہیں عشق عقل کا کام نہیں ہے یہ تو پاگلپن ہے لہذا بال بکھرے ہیں جو میں پڑھیں ہیں مل چڑھیں گئے اور احرام ملہ ہوا پڑھائے جو تو اللہ کی عجیب انداز ہیں کہتا مسجد میں آؤ تو اچھے کپڑے پہن جاؤ خدوزینہ تکنہین بکل مسجد کہا اچھے کپڑے پہن جاؤ جب بیت اللہ میں آؤ تو ملہ احرام میں آؤ ملہ کچھل علی عج و قج اچھائے کوئی قفل ایک صاحب نے پچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے کم ملہ کچھلہ جو زیادہ عاشق نظر آئے وہی زیادہ بہتر ہے جس کے بال بکھرے مٹی پڑی جوں تک نہیں مار سکتے اپنی یہاں نظر آئے نہیں مارو اسی کی لو لگاؤ اپنی ذات سے اتنا غافل یہ سارا روزے کا کمال ہے کہ وہاں پہنچا دیتا ہے عیتہ غاب وہاں تک پہنچا لیکن کیونکہ سارا روتینی کام ہے جیسے ادھر کوئی وہ کاغذ کے پھول کھڑے کر ادھر گملے میں پلاستک کے پودے کھڑے گئے نہیں دفتروں میں پلاستک کے پودے کھڑے گئے وہ سبزہ لگ رہتا ہے سبزہ نہیں ہو تو پلاستک ہے ایسے ہمارا کام بھی پلاستک والا ہو جائے یہ پھر اس کی انتہا ہے کہ وہاں جا رہے ہیں اس کے پھرے لگ رہے ہیں اب یہ بتاؤ پھرے لگانا بھی کوئی کام ہے پھرے لگ رہے یہ ہے جیسے آدمی امر والدیار دیار لیلہ آپ معاف دیکھیں کہ کوئی دیر ہو رہے ہیں پھر مجھے بھی سفر کرنا ہے اور آج یہ رمضان کا مہینہ اور بات بھی جہن میں آ رہی ہے امر والدیار دیار لیلہ تقبل بھل جدار ودل جدار جب لیلہ کی گلی سے گزرتا ہوں تقبل بھل جدار ودل جدار جب لیلہ کی گلی سے گزرتا ہوں جھونتے کبھی اس دیوار کو چھونتا ہوں کبھی اس دیوار کو چھونتا ہوں لوگ کے لگے پاگل پتھروں کو چھونتا ہوں تو میں کہتا ہوں اے بھائی پتھروں سے محبت کوئی نہیں پتھر کے پیشے جو ہے نا اس کی محبت پتھروں سے چھن چھن کے باہر آ رہی ہے یا اگر میں پاگلوں کی طرح اس کی گلی میں پھر رہا ہوں یہ تواب اسی عشق کا پاگلپن کا انداز ہے گھوم رہے گھوم رہے گھوم رہے اسی میں پھر تواب میں ارکات کے میدان میں جا کے بیتھوں نے ننگے سر پڑے ہیں اللہ اللہ کو کار رہے ہیں تو چھوڑو بھائی سکھانے آپ میں سارے ارکات کے میدان میں ایک گلاس دودھ پیا بس اور باقی پانچ گھنٹے اٹھنے کے بیتھ کے اللہ اللہ کی آنے اسی کا آگے انتہا ہے تو بھائیو آمال کی حقیقت تو دور ہو گئی چلو ظاہری ہی ہوں ظاہری ہی ہوں تو یہ آخری عشرہ اعتقاب کی ایک شکل ہے اسی محبت کی ایک شکل ہے لیکن یہ جو ایسا کرتے ہیں اسے ذرا بچنے شاہی ہے وہ بڑے بڑے بستر پڑے چادریں لگیں بھائی بستر سمیت کے رکھ دو جب رات تو تھوڑے جنگے ارام کرنے کر لیں باقی آپ کو مسجد میں اللہ کی محبت میں بلویا گیا ہے کہ اللہ اللہ پتارتے پھر اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو کہ جسم کے روئے روئے میں اللہ رچ جائے انا اندل منکسرت قلوبہم زمین میں نہیں آسکتا ہوں آسمان میں نہیں آسکتا ہوں ارش و ارز و سماء میں نہیں آسکتا ہوں لیکن اپنے بندے کے دل میں آ جاتا ہوں یہ دل کو ارش بنانے کے لیے ہے اور جب اللہ دل کے ارش پر متمکن ہوتا ہے تو اللہ کی قسم اس مومن کا دل اللہ کے ارش سے زیادہ نورانی بن جاتا ہے زیادہ روشن ہو جاتا ہے زیادہ شمکنے لگتا ہے پاس بیٹھنے والوں کو بھی حرارت محسوس ہوتی ہے خوشبو والے کے پاس بیٹھیں خوشبو آتی گنیا تھی رونے والے کے پاس بیٹھیں تو غم چڑھتا کی نہیں بڑھتا جس کے اندر میں اللہ اترا ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی گرمائش ہونے لگ جاتی ہے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کیا یہ حکم بھو پہ رو مسجد میں اعتقاون بیٹھو پھر جب اللہ کے ہاں حضوریت ہو گئی تو اس شکرانے میں ہے کہ آپ غریبوں پہ خیرات کرو تقسیم کرو جس کو فطر کی شکل نے کہا ہمارا فطرانہ چلو جی کل پرسوں اقبار میں کا بیس روپے دے دیں بخل کا زمانہ اللہ کے رسول نے جو فطرانہ دیا وہ دیں جو پیسے والے ہیں آپ نے فطرانہ دیا ہے کشمش کا تین سیر کشمش ایک سا یعنی تین سیر کے قریب کشمش یا خجور اگر دو کلو گمدم کا فطرانہ دے گا تو اقبار میں بیس روپے لکھا ہوا تھا ایک گھر میں پانچ جی ہوں تو سو روپے بھی گا سو روپے میں تو بھوک بھی نہیں خرید سکتے اور اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا فطرانہ ادا کرے جو کشمش ہے تو کم اچ کم چالیس روپے کلو ہے کم اچ کم ایک ہزار روپے تو گیا اگر ایک گھر میں دو ہزار روپے ہو گیا چالیس روپے کلو ہے تو تین کلو کتنے ہو گی کتنے کی ایک سو جیس کی اور پانچ آدمی تو کتنے گیا چھ سو روپا تو چلو ایک تو اچھی گزر سکتی ہے ایک تو غریب آدمی تو اچھی گزر سکتی آپ سو روپے دے کے آرہاں گئے ہم بکرانہ بھی دے دیا چلو ٹھیک ہے بخیل آدمی کے لئے بھوک بھی دے دیں اس کا دل چاہتا ہے کہ نہیں میں نے قبر میں لے جانا ہے نیچے بھی شان ہے اوپر بھی شان کریں ہمارا میاں چلو میں ایک آدمی تھا وہ رات کو نوٹ بھی شاہ کے اوپر سو تھا نوٹ چار پہی کے بھی شاہ کے اوپر سو تھا تو کسی کو ایسا شوق اور جوڑنے کا چلو کم از کم حرام سے بچنے کے لئے چلو بھوک کم جنگو والا دے دیں لیکن بھوک اگر اللہ نے حوصلہ دیا خجور والا دے تین سا خجور اور جبہ حوصلہ دیا چشمش والا دے کم از کم سو 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 روپیا جتنے افراد بڑھتے جائیں گے گھر کے ان کی روزی بڑھتے چلی جائے گی تو یہ صدقہ ہو گیا تو آپ کے روزے میں جو کمی ہوئی اے پکاف میں جو کمی ہوئی اللہ کے تعلق میں جو کمی ہوئی تو صدقہ ادا کرنے سے وہ دور ہو گئی اب آپ عید پر چلے تو اللہ نے آسمان سے پوچھا میرے فرشتوں بتاؤ کیا بدلہ ہے اس کا جو اپنی محمد پوری کر دے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا بدلہ یہ ہے تو اس کی مذہوری اس کو دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائیتا ہے چلو پھر میں تمہیں دواب بناتا ہوں کہ ان کے روزے ان کے نماز ان کی ترابی کے بدلے میں میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ مات کر دیئے اور پھر اللہ خود کہتا ہے ارجعو مغفور لکم اے میرے بندوں جاؤ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا اور اس نے تمہارے گناہ مات کر دیئے اس دعا میں بہتر ہوگا تو دے دوں گا نہیں ہوگا تو کوئی اور چیز دی دوں گا لیکن آخرت کی ہر چیز دوں گا یہ پورے مہینے کی محنت کا صلح انرے بھائیو آدھا گزر گیا آدھا باقی ہے جو پچھلے آدھوں میں کمی ہوئی اس آدھوں میں اس کا ہم پورا کر لیں جو نمازوں میں کمی ہوئی جو ترابی میں کمی ہوئی جو نظر کی حفاظت میں کام کی حفاظت میں جو علشاء المجھو بھی کمی ہوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ہم اللہ پاک کو راجی کر لیں میں نے تو شروع میں کہا دیا تھا وہ جو جانا مہربان ہے صرف لفظ کا منتجر ہے کہ تم کہو یا اللہ مات کر دے وہ اتنے بری مات کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کو ملکی تفیق مقشاہ 24 دسمبر 1999 بمقام بلستان کالونی فیصلہ پاتھ اللہم انت السلام انت السلام تبارک تیاب الجلال والاکرام اللہم لکا الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وحل بنا ما انت اہلہ انت اہل التقویٰ و اہل المغفرہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار یا اللہ ہم اپنے سارے اے بناہوں کے ساتھ ذنبی کی ساری خطاہوں کے ساتھ ساری شاہیوں کے ساتھ اپنے بناہوں کی برخین اپنے سروں پر اٹھائیں یا اللہ تیرے جیسے سخی کے در پر آئے ہیں یا اللہ ہم سب کے بناہوں کو معاف فرماتے ہیں یا اللہ tuk سخی ہے معاف کرنا تیری صفت ہے یا اللہ اس مبارک مہینے کی ورکہ سے ہم سب کو معاف فرماتے ہیں یا اللہ جن کے گزالے میں تیری نافرمانیاں تھی بڑھت کے اندھیروں میں تیری نافرمانیاں تھی رجود کے رئوے رئوے میں یا اللہ تیری نافرمانی کی نحوست اتری ہوئے ہیں یا اللہ اپنی جرم پر اعتراف ہے معاف فرما دیں اے اللہ معاف کرنے سے تیرے خزانے میں کمی نہیں آتی عذاب دینے سے تیرے خزانی زیادہ نہیں ہوتے اے کرین ذات اے رحیم ذات اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہی تو زوال نہیں اپنے کمزور بندوں پر رحم فرما دیں قدل فرما دیں یا اللہ توری کی توری امت پر سے اپنے عذاب کو ہٹا دیں اپنی بلاؤں کو ہٹا دیں یا اللہ آج پہ ہمیں تیرے دین کو مشتے دکھا ہے تیرے حکموں کو تور سے دکھا ہے اپنی نسل کی آواردی کو دکھا ہے مزتوں کو نیلان ہو سے دکھا ہے یا اللہ انہیں آنکھوں سے اپنی دین کی عزت بھی دکھا دیں یا اللہ ہماری نسل کا حیاء بھی ہمیں دکھا دیں یا اللہ تیرے سامنے اپنی نسل کا رونا رکھے ہیں یا اللہ جو دشمن کے ہاتھ میں دکھ گئی میرے مولا جو قدم مسجد کو اٹھتے تھے جو رکس گاؤں پر چلنے گئے جن ہاتھوں میں قرآن تھا ان ہاتھوں میں دنسلی میں آگئیں جو من زبان تیرے کلمہ پڑھنے والی تھی یہی زبان گانے بجانی ہی گندی ہو گئی جو کان تیری کتاک کو سن کے راتوں کو تڑکتے تھے آج ان کانوں میں شیطانی گانوں کا زہر گھل گیا جو آنکھیں تیری کائنات کو دیکھ کے عبرت سے نیچے لوٹتی تھی ان آنکھوں میں دے ہیائی بھر گئی جو دل کبھی تیری محبت میں دیکھتا رہا ہوتا تھا وہ دل دنیا کی محبت میں گندہ ہو گیا جو وجود کو ہی اس زمین پر رہنا کرتا تھا آج ہمارے وجود اس زمین پر بوجھ ہیں شاید یہ زمین بھی ہم سے تنگ پڑھتی ہوگی شاید یہ بھی کہتی ہوگی کہ ہمیں اے اللہ اجازہ دے پھٹ جاؤں روک لے اپنے سارے اجازوں کو روک لے یا اللہ ہمارے ساتھ رہن کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہماری جنیا کو بھی بنا دے ہماری آخرت کو بھی بنا دے یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی بے بسی کے دن میں میرے مولا اچھتم فرما دے ان کو عزت نصیح فرما حضر نصیح فرما کشادگی نصیح فرما اے اللہ پوری امت پوری دنیا میں خوف دے گا ہے اپنے گھروں میں بہت کر ہم امن سے خالی ہیں اے پوری کائنات کے مالک اور خالق جس کا ارادہ وجود ہے جس کی چاہت کو تو روک نہیں سکتا جس ہماری چاہت ہیں جس کے لئے مسامنے محتاج ہیں یا اللہ اپنا فضل فرما دے پوری امت میں امن کو قائم فرما دے پوری ملک میں امن کو قائم فرما دے الفت محبتیں قائم فرما دے جندی اور بے حیاء زندگی کا خاتمہ فرما دے یا اللہ یہ ناسور ہے یہ پھوڑا ہے اس کو تو پھار ہی دے اس کا تو آپریشن ہی کر دے یا اللہ پاکی ذات میں حبیب بلی زندگی جو صرف کتابوں میں رہ گئی پڑھنے کو سننے کو اے اللہ یہ زندگی ہمیں میں دکھا دے ہمارے بازاروں میں ہماری ولیوں میں ہماری عورتوں میں ہمارے مردوں میں وہ قرآن زندہ کر دے یہ حدیب زندہ کر دے جو صرف کتابوں کی ذاتان بنت رہ گیا اے اللہ وہ اسلام اس طرح ممبر پہ بیان ہوتا ہے اسے بازاروں میں دکھا دے گھروں میں دکھا دے یا اللہ یا اللہ ہمیں اسلام کے دشمن بن گئے تو ہمیں باہر فرما دے یا اللہ اس زندہ دل کو اپنی محبت دے دے یا اللہ ہم فقیر ہیں فقیر ہیں کہ ہمیں پوری زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا نصیب نہیں جو تیری محبت میں کیا ہو ایک رکاستہ بڑی لمبی ہوتی ہے ہمیں ایک سجدہ بھی نصیب نہیں یا اللہ یہ تیری یاد میں ہو تیرے محبت میں ہو تیرے تصور اور تیرے خیال میں ہو اے فقیر کل قیامت کے دن کیا چیز تیری بارگاہ میں پیش کریں گے جب لوگ اپنی زندگی کے اعمال لے کر آئیں گے یا اللہ جن کی چالیس چالیس سال کی راتیں تیرے نام سے آباد ہوں جن کی ساری ساری راتیں سجدوں سے آباد ہوں وہاں ہماری راتیں پیش ہوں گی جو میرے مولا ہمارے اعمال ہماری راستے تاریخ بھی ہوں گے اے ہمارے مالک ہم فقیروں پہ رحم فرما دے ہم دنیا کے بھی فقیر ہیں ہم آخرت کے بھی فقیر ہیں ہم نے تیرے نبی کا سامنا کر سکتے ہیں ہم نے تیرے سامنے کھوے ہونے کے قابل ہیں یا اللہ یا اللہ اگر تنہیں حساب کتاب شروع کر دیا ہماری حلاقت میں پھر کوئی شک نہیں ہے اے میرے مولا ہم یہ تیرے کمزور بندے ہیں تیری دنیا کی بنائی ہوئی آپ کو نہیں برداشت کر سکتے یا اللہ یہ ایک امزور بند ہے اس جہنم کی آپ کو کر کے برداشت کریں گے جس کو دیکھ کے جبریل بھی رویا جس کو دیکھ کے میرکاریل آج تک رو رہا ہے یا اللہ جس سے سارے نبیوں نے پناہ منجی یا اللہ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو ہمیں ہمارے اوپر والے نیچے والے کمام قوم و قبیلوں کو جو مسلمان ہیں ان سب کو دونے اور آفت کے عذاب سے بچا لے بچا لے بچا لے یا اللہ اپنا بنا لے میرے مولا اتنی زندگی گزر گئی تیرے نام کی لذت سے نعاش نہ ہیں تیرے قرآن کی حلاوت کا ہمیں کوئی پتا تیرے نام کی لذت کا ہمیں کوئی پتا نیخائیوں کی لذت کو چکھا رات کے سونے کی لذت کو چکھا میرے مولا دنیا کی نیمتوں کو چکھا تیرے نام کی حلاوت سے آج تک محروم ہیں یہ ذائقہ ہمیں یہی بہت اچھا ہوتا ہے میرے مولا اب ہم سے پہلے والوں کو تو تُو نے جام پہ جام لٹائے اور پلائے اے اللہ ہمیں ایک قطرہ ہی کافی ہے اپنی محبت کا اپنی معرفت کا اپنی تعلق کا ہمیں صحیح فرما دے میرے مولا ہماری دیشن روحوں کو قرار دے دے ہم تُس سے بھٹک کے بڑے دکھی ہوئے ہیں تُس سے دور ہو کے بڑے پریشان ہوئے ہیں اے اللہ جیسے بچہ ماں کی گود میں نہ پہنچے تو کوئی کھلونا اس کا جی نہیں بیلا سکتا اے اللہ تُس سے دور ہو کر ہم ہواوں میں اڑے پانیوں میں اترے کاریوں میں چلے رکھنے کی محفلیں اور گانے بجانے کی محفلیں اور حرام کے نقشے یہ سارے دنیا میں قائم ہوئے کر اے اللہ تُس سے دور ہو کر ہمیں کسی چیز میں بھی سکون نہ ملا اے اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع نصیف فرما دے اپنا تعلق نصیف فرما دے اپنی محبت نصیف فرما دے یہ مبارک دن ہے یہ اتنا مجمع ہے مبارک گھڑی ہے جنہ کا دن ہے جنہ کی نماغ ہے اتنے لوگ کسی بخیر کے در پہ چلے جائیں تو وہ بھی اتنوں سے شرما کے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ کھلا کر دے گا تو تو ہے ہی سخی تو تو ہے ہی سخی تیرا کام سخاوت تیرا نام سخی تیرا نام جواد تیرا کام جود و کرم آتا و داد و دہش اے سخیوں کے سخی بادشاہ اتنے ایوہ و مجمع کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ بھی یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں کہ ان ہاتھوں میں کچھ آئے پر تیری رحمت تیری سخاوت اس قابل ضرور ہے کہ ہم جیسے ناہنجاروں کو بھی اپنے سائے میں لولیں ہم جیسے ناپرمانوں کے ہاتھ بھی خالی میں لوتیں یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں تجھے دکھانے کو پر تیری رحمت ضرور ہے اپنی شادر میں ہینے کے لئے بھروسی ہے یا اللہ یا اللہ تیری صفت حدایت میرے مولا ہم اس کے منتظر ہیں کہ پورے عالم اسلام کو تجھمکا دے زندہ فرما دے اے اللہ جو تیرے گھر کو نہیں آ رہے ہیں ان کے قدم ادھر کو اٹھا دے ان کے قدم ادھر کو اٹھا دے ان کی اونکھوں کو کھول دے ان کے دھروں پہ آئے ہوئے پردے اتار دے انہیں اپنی زواہی کا احساس دلا دے یا اللہ یہ قدم ادھر کو اٹھنے لگیں کہ تیری صفت کو نہیں یا اللہ اے تمام حاضرین مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرمالے ان کے بچوں کو قبول فرمالے ان کی نسیوں کو قبول فرمالے سوالات نہیں ہے یہ بھر کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ اے اللہ تیری صفت کے سامنے ہمارے سوالات کی کوئی ایسیت نہیں ہماری پوکار کی کوئی ایسیت نہیں اے اللہ تُس سب کو سب کچھ دے کر دیں تیرے خزانوں میں ذرے کے برابر کمی نہیں آتی ہم سب کا مانگا ہمیں نسیح کرما دے ان تمام بھائیوں کی دنیا کی پنسشویں بھی دور کر دیں آخر کی بھی دور کر دیں کربار کی بھی دور کر دیں بینارین بھی دور کر دیں پریشانیاں بھی دور کر دیں جن کے اولاد انہوں نے اولاد دے دیں جوinding سے کرشان ہے ان کو بہتر نیک کرشرین فyk баз دے جو کربوں میں جکڑیا کربوں سے آجاب کر دیں جو روحانی کرشانیاں نے م подтلاع ہیں ان سے آجاب کر دیں جو روحانی کرشانیاں ان سے آجاب کر دیں اور ایک محبت قیدہ کر دیں جو اس کا لحاظ قیدہ کر دیں اور جسے کی عزت اپنی عزت سمجھانی کی توفرد دیں اس دے ہیائی دیں اے اللہ پورے محلے کے بچا پورے شہر کے بچا پورے مل کو بچا اور پوری دنیا کو بچا اور جو حیل کو کھلا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو زمین کے میرے پہنچا دے ان کی گردنوں کو پکڑ لے ان کی آنکھوں کا نور چھین لے ان کی اقلوں کو مار دے مسخ کر دے یہ زمین تو دو جل ہیں یہ اوروں کو حلاق کر رہے ہیں تو انہیں حلاق کرما دے انہیں زیر زمین پہنچا کر ان پر زہن ان کی آگ کو بھرکا دے اے اللہ جو انسانیت کے اقلال دگا دنے کے پیشے لگی میں تو ان کو طواح و برباد کر دے اے اللہ ہم سب کی حاضری کو جو قبول فرما جو روجہ رکھے ہو جو قبول فرما اے اللہ جو قرابی پڑے ہو جو قبول فرما یہ پتائی ہوں معاف فرما آئندہ جو رہ گیا ہے جو بھائی پتائی تو نہیں رکھ سکنے ان کو رکھنے کی توفیق دے جو رکھ رہے ہیں انہیں زیادہ خوبصورت رکھنے کی توفیق دے جو قرابی میں آتا تو ان کو آنے والا نہ دے جو آ رہے ہیں تو کہی ہے انچوں کو چاہیے معاف فرما دے اے اللہ یہ مہینہ ایسا جب روا دے کہ ایک دن ہمارے میں بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ دھروں کو بخشو بخشائے سلے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا جن کو تو معاف کرے گا اللہ کوئی تو معاف ہوں گے کوئی تو یقین میں سے روزہ دار ہوں گے جن پر تو خوش ہو کر معاف کرے گا ان کی وجہ سے ہم سب کو بھی معاف کرما دے ہم سب کو بھی معاف کرما دے ہم سب کو بھی معاف کرما دے رسل اللہ تعالی علم نبیل کریم آمین برحمت کیا ورحمت کیا تیار کرتا علمی کیسے گھر کیسک اور شیدی ملنے کا پتانو فرمال ہے علمی کیسے گھر مکان نمبر پانچ نرد تبلیغی مرکت مدنی مجد فاطمہ پلازہ بلوک نمبر سیون فیڈل بی ایریا کراچی علمی کیسے گھر فون نمبر سکس ایٹ تبل 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 نائن موبائل زیرو تبل تبل تھی تو ون سیون سیون نائن فور زرو نائن فور زرو نائن